ہر شبہ لگبر ساڑھے بارہ بجے کے قریب جمال کالنی مینہ کیفے کے بازو ایک مکان میں میاں بیوی کے کچھ گھرے لوگ بگڑے تھے میاں بیوی کی بہت و تقرار میں بیوی کے کچھ رشتہ دار آکے اچانک بے ذکر سے محمد نعیم نامی نوجوان جو بتیس سالہ نوجوان میں فارمیسسٹ ہے بچہ اچانک جو ہے سو ان کے کوئی رشتہ دار آئے اور بے دردی سے جو ہے سو گلہ کاٹ کر موخے واردات میں بچے کی جان چلی گئی اور موخے واردات میں مار کے فرار ہو گئے اس کے بعد پولیس کو اطلع دی گئی پولیس حددہ داروں کی موجودگی میں مکمل پنچنامہ وغیرہ کر کے یہاں سے ڈیٹ باڈی کو عثمانیہ دواخنہ شک کیا گیا ہے بارہا ہمارے موزز علماء اکرام دانشور سیاسی خائدین بالقصوص نقیب ملک دارس رسول الدین عدیسی صاحب بار بار عوام کو متنبع کر رہے ہیں کہ یہ انسانیت سے گریوی حرکت ختل و غارت گری کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں لیکن افسوس کہ جو مسائل بیٹھ کر حل کیے جا سکتے ہیں اس پر بھی چاہے لانا انداز میں نوجوان ایک دوسرے کا بے رحمانہ ختل کر رہے ہیں چھوٹی سی بات ہوگی شاید میاں بیوی کا مسئلہ لیکن اس پر جز درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ان درندوں کو کائفر و کردار تک پہنچانا چاہیے اور یہ انسانیت سے گریوی حرکت ہے جو مسلسل ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے مسلسل سیاسی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے ہر وقت میں بات نمائندگیاں یعنی اپیلیں کی جا رہی ہیں نمائندگیاں کی جا رہی ہیں ترغیب دی جا رہی ہیں لیکن افسوس کا مخام ہے کہ ہم اس خدر جہالت کے دلدل میں پھستے چلے جا رہے ہیں کہ آج ہم اپنی انسانیت ہو دیئے ایک نوجوان بچہ خابل جو پیشے سے ایڈوکیٹ بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ فارنسیسٹ کا جاب کر رہا تھا خابل بچہ نوجوان بچہ اپنی جان سے ہوتھات ہو گئٹا اس کا ایک معصوم بچہ جو آج بے یارو مددگار ہو کر رہ جاتا ہے یہ انسانیت موسیقی